ہم کو پتا ہے کہ پاکستان میں سوسائٹیز کا جو بزنس ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بہتر ہو اور بیسٹ ہو سکتا ہے ہم وہ کہے ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارا مقابلہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ فائلز ایکسٹرہ بکی ہوتی ہیں اور اس کے پیسے سے زمین بائی کی جاری ہوتی ہے اور سو مسئل مسائل ہوتے ہیں لیکن ڈریم ہاؤزنگ میں جس کے پاس ڈریم ہاؤزنگ کا کاغذ ہوگا وہ ہنڈر پرسنٹ شور رہے کہ اسے پلوٹ ملے گا ہی ملے گا جیسے فرم بھائی نے کہا کہ جس نے پلوٹ لینا ہے اس نے پلوٹ کی پرائس پہ ہی لینا ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہم نے ایسی پرائس پہ فائلز سیل کی ہوئی ہیں جن کے اوپر ڈولمنٹ چارجز تو لگیں گے لیکن اس کے بعد وہ کسی بھی ریٹ کی فائل ہے انشاءاللہ اس کا بھی ہم پوزیشن دیں گے اس کو بھی ڈلیور کریں گے یہ الحمدللہ ڈریم ہاؤزنگ میں دن رات کام ہو رہا ہے ریڈنگ بھی ہو رہی ہے پرائسز بھی انکریز کر رہی ہے ڈولمنٹ بھی انکریز کر رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کرتی رہیں گی اور ڈے پر ڈے دکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ دو ہزار اس میں دو ہزار گھروں سے زیادہ کا پوزیشن دے دیں گے انشاءاللہ کہ جوان صاحب کیا فریر ہے انہوں نے اپنی سویڈ کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ فائل کا ریٹ نیچے لانگے واپس نئے ریٹ سے کوئی چیز دی ہو اور جو یہ ڈیل دینے جا رہے ہیں الحمدللہ لوگ مارکٹ میں شاید ہے کہ ریٹ ایسے لیے اگر لوگوں کو پراد چاہیے تو پراد کا یہی ریٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی کوئی ایسی امزلویشن کہ پراد کا ریٹ بہت زیادہ ہے نیچے ہے کام ہے پراد کا ریٹ اگر تیس لاک بھی کرتے ہیں تو شاید لے ہی ریٹ بہت زیادہ ہے تو ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو پراد چاہیے تو پراد والا ریٹ ہی ملے گا تو پراد بھی نمبر اور میک یہ باتیں چیز ہیں اگلی بات میں کہوں گا میں اپنی گلوپ سیڈ کی ٹیم کا بھی آشکریہ دار کروں گا کہ آج بھی میری الحمدللہ وہی کیم ہے جو سبت دس سے شام ساتھ وے تک یہاں پر آتی ہے اگر وہ نئے چہرے ہوتے آئے دن کوئی ایک چھوڑ کے جا رہا ہے دوسرا چھوڑ کے جا رہا ہے تو اگر وہ نئے چہرے ہوتے آئے دن کام ہوتا جا رہا ہے آپ کو اپنے کمفرڈ زون سے باہر دگا اور جو ہمارے نئے ساتھی آئے ہیں دیا چیزے انہیں بھی میں ملکم کرتا ہوں انشاءاللہ تالہ یہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا